کرونا کی تیسری لہر میں شدت آگئی لاہور میں دوسرے روز بھی کرونا سے 46 سمبات 24 گھنٹوں کے دوران 1454 نئے مریض ریپورٹ ہوئے پنجاب بھر میں مزید 103 مریض دم توڑ گئے دوہزار اچھے نو سو انتر نئے کیسی سامنے آگئے کرونا کی تیسری لہر میں شدت آگئی دسویں روز یتیم خانہ چوک میں معاملات زندگی بحال سکیم مورڈ اور بابو سابو نیازی اڑڑا جانے والے تمام راستوں کو کھول دیا گیا سکیم مورڈ سے اقبال ٹاؤن اور سبزہ زار جانے والی سٹکوں پر بھی ٹرافک بحال خاردار تاریں گاڑیوں اور ٹرکوں کو ہٹا دیا گیا یتیم خانہ مارکٹ اور اعتراف کی دکانیں کھل گئیں کالدم تحریک لبیک کے دھرنے کے باعث علاقے میں کاروباری سرگرمیاں مکمل طور پر بند رہیں لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا آشیانہ اور امجان شگر میلز ریفرنس شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے احتساب عدالت میں اپنی حاضری مکمل کرائی عدالت نے آئندہ سماعت پر نیپ کی گواہوں کو طلب کر لیا کہ اس کی سماعت اٹھارہ میر تک ملتوی کمرہ عدالت میں شہباز شریف سے حمزہ شہباز کی ملاقات درخواست زمانت پر دبادلہ خیال منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کی درخواست زمانت پر سماعت آج ہوگی اور اپوزیشن جماعتوں نے موجودہ حالات میں سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کی اپوزیشن کی سیاست کا مقصد اپنی کرپشن کو بچانا ہے منفی سیاست کے ذریعے قومی مفادات کو نقصان پہنچایا وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار سے صوبائی وزرہ سردار آسف نکئی اور ملک نمان احمد نگڑیال کی ملاقات